ہلو سلام علیکم دوستان تو ایر کیا حال ہے آج کی اس ویڈے میں ہم ہم نون پروفیٹ کنسرن 2014 کا ریکلر گئے کوششن سولف کریں گے ٹھیک تو چلیں سب سے بہلے ہم کوششن پڑھیں گے فلوئنگ is the receipts and payment account of AB Sports Club Karachi for the year ended June 30, 2013 ٹھیک ہے تو یہ کچھ receipts ہیں اور یہ کچھ payment انہوں نے کی ہیں تو receipts کے ساتھ پہ ہمارے پاس cash balance ہے 90,000 subscription fees ہے 1,20,000 rent revenue 80,000 اور match income ہے 70,000 یہاں پہ جبکہ ہمارے پاس payment site پہ salaries to ground mandate here repair expense purchase of computer for charity utility expense printing of match tickets ٹھیک ہے match tickets کے printing expense اور purchase of furniture 1,50,000 ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ایک چیز ایک چیز نہیں کرتے کیا نہیں کرتے ہم یہاں پہ assets کوئی بھی ایسا expense جو کہ ہم نے asset خریدنے کے لیے کیا ہو اس کو ہم ایسا expense consider نہیں کرتے ہیں اس کو ہم ایسا investment خریدنے کے لیے کیونکہ آپ پیسے دے کر کچھ چیز لے رہے ہو جو کہ مطلب کوئی asset لے رہے ہو جو کہ آپ کو آپ کو جا کے آگے future benefit دے گی ٹھیک ہے تو وہ expense آپ کا expense نہیں ہوتا ہے اس کو actually ہم capital expenditure بولتے ہیں ٹھیک ہے دو طرح کے expenditure ہوتے ہیں ایک revenue اور ایک دوسرہ دیں capital expenditure capital expenditure با expenditure ہوتے ہیں جو کہ یا تو پھر asset بن جاتے ہیں ایسا expenditure جو کہ asset میں connote ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ ایک asset کو دوسرے asset میں connote کر دیتے ہو cash بھی ایک طرح کا asset ہے اور جب آپ cash کو کسی اور asset میں connote کر دیتے ہو تو وہ آپ کو expenditure کیسے ہوگا ٹھیک ہے for example جائے آپ نے جو ہے cash سے کوئی generator خرید لیا تاکہ آپ کی business جو ہے وہ 24-7 run کر سکے اور لائٹ جائے تو آپ کو کوئی problem نہ ہو ٹھیک ہے تو جب آپ نے generator خریدا تو زیادہ سے بعد آپ نے اپنی business کی efficiency بڑھا لی جب بھی آپ efficiency اور effectiveness بڑھاتے ہو ایسا expenditure کرتے ہو جسے efficiency اور effectiveness بڑھ جائے آپ کی دوسرے assets کے جیسے جیسے آپ کی building ہو گئی ٹھیک ہے generator لگ گیا آپ کی building efficiency بڑھ جائے گی اس کے پاس 24-7 lights ہوں گی ٹھیک ہے تو اس asset کو ہم اس expense کو جو ہے ہم asset consider کرتے ہیں کہ وہ capital expenditure ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا expenditure جو کہ revenue کو generate کرنے میں کیا جائے وہ اس کو ہم جو ہے وہ expenditure کی طور پر ہی لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یا تو فیرسرپ میں ہے expenditure میں ہم assets کو consider نہیں کرتے ہیں یہاں پر ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ کونسی چیزیں ہیں جس کی ویسے ہمارے پاس inflow ہوا یعنی کہ income ہوئی اور کونسی اسی چیزیں ہیں جسے ہمارے پاس outflow ہے یعنی کہ expense ہوا expenditure ہوا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر ہمارے پاس کچھ additional data ہے جس میں accrued subscription ڈے 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 ڈیو ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر subscription کونسی site پہ انسیسسکرپشن یہاں پر ہماری سیٹ پہ مطلب ہتا ہے ڈے ٹھیک ہے اب accrued کے دو طرح کی مطلب ہوتا ہے accrued جو ہے accrued کا بسے مطلب ہوتا ہے due ٹھیک ہے کیا ڈیو ہو کہتا ہے نا payment due ہے ٹھیک ہے تو accrued کا مطلب ہے ڈیو اور accrued due in a sense کہ یہ receivable ہو سکتا ہے payable ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاہ آپ کو آپ کی بزنس کو جو ہے جو ہے سسکرپشن آتی یعنی کہ اگر سسکرپشن جو ہے وہ آپ کو بزنس چارج کرتا ہے دوسرے لوگوں سے اور اگر یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایڈیشن 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 انفرمیشن میں کے سسکرپشن ڈیو ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی یہ سسکرپشن ریسیویبل ہے اللہ کے دعایا ہے جب آپ کی سسکرپشن جو ہے پیمینٹ کی سائٹ پر ہوتی کہ آپ کا بزنس سسکرپشن دیتا ہے لوگوں کو مطلب خود کھڑیتا ہے سسکرپشن یعنی کہ پیسے دیتا ہے سکرپشن کھڑیتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک ایک اگروڈ سسکرپشن اس کا مطلب کہ اس اس کے لئے جو ہے سسکرپشن پیبل ہے سبسکرپشن خریدی ہوئی ہے لیکن پیسے نہیں دیئے ٹھیک ہے تو یعنی یہ پیبل ہے سبسکرپشن اس کو دینی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو سبسکرپشن آپ کا بزنس جو ہے وہ خریدتا ہے سبسکرپشن تو اس کا مطلب کہ آپ جو ہے وہ سبسکرپشن کو ریسیو بل کنسیلر کرو گے ٹھیک ہے پھر آتا ہے ہمارے پاس پری پیڈ یوٹیلیٹیز اب یہ وہ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جو وہ یوٹیلیٹی ایکسپنسز ہوتے ہیں جو کہ ہم آلیڈ پی کر چکے ہوتے ہیں مطلب ان ان ایڈوانس پی کر چکے ہوتے ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو یوٹیلیٹی ایکسپنسز ہوتے ہیں لیکن آپ جو اس کو اس کے لئے جو ہے کے جمع کر کے اس کو ایڈوانس میں پیمنٹ کر لیتے ہو پھر جب آپ کو آپ کے پاس یہ جو یوٹیلیٹی ایکسپنسز جیسے کہ یہاں پہ اگر ہوگا یہ پی ایکسپنسز یہاں پہ اگر اکر ہوتی ہیں یوٹیلیٹی ایکسپنسز تو یہ 30,000 فور ایکسپل آپ نے جو ہے وہ 8,000 آپ نے مجھے 8,000 اولیٹی دے دیا ان ایڈوانس کے یہ یوٹیلیٹی ایکسپنس ہو تو اس پر کٹ لیو ٹھیک ہے تو یہ یوٹیلیٹی ایکسپنس ہو گیا 30,000 ٹھیک ہے 30,000 آپ کا یہ ایکسپنس ہو گیا میں نے 30,000 کا بل بنا کے دیا آپ نے کہا کہ میں نے تو 8,000 آپ کو پہلے ہی پیٹ بڑھوا چکا ہوں ان ایڈوانس دے چکا ہوں تو وہ 8,000 تو کٹ لیو ٹھٹی تھاؤزن سے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے جب پیٹ آپ کے پاس ایسٹ موجود ہوتا ہے تو یہ ایکسپنس کو اوپر کم کر دیتا ہے گھٹا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں سے آپ جو ہے کٹ ہوتی کر دیتے 8,000 کی ٹھیک ہے تو یہ ٹھوزن کی ٹھٹی تھاؤزن سے کٹ ہوتی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ہیں یہاں پہ ڈیپریسیشن چارج 10% پر اینم 10% پر اینم on all fixed asset اب یہاں پہ جو ہے fixed asset نہیں گیون ہے یہاں پہ بھی نہیں گیون ہے لیکن یہاں گیون ہے ٹھیک ہے note on July 1st 2021 AB sports club has the following account balances ٹھیک ہے اپ پہ account balances کچھ تھے ان کے پاس furniture یہ ایک fixed asset مل گیا اور دوسرا sports equipment یہ دوسرا بھی fixed asset مل گیا ان دونوں کے 10% جو ہے آپ ڈیپریسیشن ایکسپنس نکالو گے اور یہ ڈیپریسیشن ایکسپنس جو آپ کی expenditure site پہ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھاؤ ہے subscription in areas ٹھیک ہے subscription in areas جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا asset ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اتنے لوگوں نے آپ کو already subscription payment کر چکے ہیں ٹھیک ہے payment ہو چکے ہیں تو یہ subscription کی payment آپ کو یہ already ہو چکے ہیں لیکن جبکہ یہاں پہ already آپ پہ لکھاؤ گے subscription fee آپ کو ملی ہے one lakh ڈینٹی تھاؤزن کی تھی اور یہاں پہ subscription receivable be a ten fifteen ڈھاؤزن لیکن یہاں پہ یہ payment ہو چکی ہے آپ کو subscription in areas یعنی کہ آپ نے پیش آپ نے جو ہے اپنی areas basically areas تب لکھے آتے ہیں جب آپ جو ہے پچھلے سال کوئی چیز collect نہیں کرتے ہیں جیسے اگر for example جیسے fees ہم نہیں دیتے ہیں سکول کی تو fees والے جو ہے ملہب سکول آلے جو ہے وہ اگلے وارچرس میں پرانے مہینے کا fees بھی لگا کر بیشتے ہیں ٹھیک تو وہ fees in areas آ جاتی ہے ٹھیک تو یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ لوگوں نے جو ہے ہماری subscription خریدی ہوئی ہے لیکن ہم نے جو ہے وہ اس subscription اس subscription کو بھی اس میں consider کر دیا ہے ٹھیک subscription fees میں تو ہم اس کو جو ہے وہ منس کر دیں گے نکال دیں گے اس میں کیونکہ already لوگوں نے پیسے دے چکے ہیں لوگوں نے مطب اس کو اسی طریقے سے سمجھیں کہ انہوں نے advance میں خریدی ہوئی ہے ٹھیک آپ سے زائر سی باتیں جو جو نئی fees ہوگی پھر سے جو خرید دیں گے تو اس میں سے انہوں نے یہ کہیں گے کہ advance میں already خرید چکے ہیں تو اب جو ہے ہم سے پوری subscription کیوں لے رہے ہیں تو advance والی زائر سی بات ہے آپ charge نہیں کروگے جو انہوں نے advance میں اور اب ہمارے پاس یہاں پہ requirement ہے requirement میں لکھاوگی compute کرو amount of accumulated fixed fund accumulated fund on july 1st 2021 ٹھیک ہے اور دوسرا لکھاوگی prepared income and expenditure account اب دیکھو یہاں پہ لکھاوگی compute the accumulated fund accumulated fund basically capital ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم بالکلی wall location use کریں گے جو کہ کافی popular accounting location جس کم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے assets is equal to liability plus capital ٹھیک ہے تو basically یہاں پہ ہمیں capital find کرنا ہے accumulated fund capital کو بولتے ہیں تو capital find کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس location کو گھم پھر دیں گے ٹھیک ہے اب کیسے گھمائیں گے asset is equal to capital plus liabilities ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ capital اگر ہم asset میں سے liabilities نکال دیں تو جو بچے کا capital ہو گا تو exactly ہو گا تو ہم اس کو کون سا formula use کریں گے اس کو نکال لئے capital is equal to assets minus liabilities ٹھیک ہے تو چلیں ہم start کرتے سب سے پہلے ہم اس کے لئے کیا کریں گے کہ جتنے بھی assets ہیں ان کو ایک جگہ پہ لیں گے ٹھیک ہے اور جتنی بھی liabilities ہیں لائیبیلیٹی یہاں پہ ایک loan ٹھیک ہے اس کو ایک جگہ پہ لیں گے اب assets صرف یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ assets ٹھیک ہے جسے ہاں پہ cash balance یہ asset ہے یہ revenue subscription fees revenue rent revenue اور mansion income یہ revenue asset نہیں ہے ٹھیک یہاں پہ کوئی asset ہو نہیں سکتا لیکن یہاں پہ actually purchase of furniture 150,000 لیکن furniture میں یہاں پہ دیا ہوا ہے 180,000 تو ہم yearly value لیں ٹھیک July 1st والی اب ہم yearly value queen لیں اور yearly value نہیں لیں تو یار ہو سکتا ہے کہ purchase of furniture ہو ہے اس کو یہاں پہ یہ تو خالی purchase fee ہے پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ transportation کا خرچ آیا ہو سکتا ہے کہ اس کے پر capital expenditure کیا ہو جس اس کی value بڑھ کے 180,000 ہو یہاں پر ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پر کوئی asset نہیں ہے ٹھیک جس یہ purchase computer for charity expenditure ہے کیونکہ ہم نے charity کے لئے expenditure کیا charity کریں گے تو جب سے پیسے دھوگے کئی fund raise کر تو نہیں دھوگے کئی سے تو جب سے پیسے دھوگے تو خرچہ ہوگا ٹھیک تو ہم سب سے پہلے یہ کر لیتے کہ ہم compute کر لیتے اپنا accumulated funds ٹھیک آپ دیکھ رہے کہ میں نے یہاں پر computation کے لئے سارے assets ایک جگہ پر لکھے ٹھیک اس میں سارے assets منس minus کر دی ٹھیک جب ہم اس منس liability منس کر گے تو ہم accumulated funds آ جائیں کھلتا ہوں ٹھیک 90 plus 180 plus 30 plus 50 minus 130 ٹھیک تو یہ آگیا ہمارا two like 20,000 ٹھیک تو two like 20,000 ہمارا پاس یہ آگیا accumulated funds ٹھیک اب ہم بات کریں گے ہماری income اور expenditures کی ٹھیک سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے expenditure کے ساتھ ٹھیک یہاں پہ سب سے پہلے expenditure salaries to ground ٹھیک 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 25,000 یہاں پہ دکھو salaries کے وارے کچھ لکھا ہے تو یہاں پہ subscription prepared utilities and depreciation نہیں یہاں پہ لکھا کچھ salaries کے بارے میں نہیں یہاں پہ نہیں لکھا ٹھیک لوں گا دوسرا ہمارے پاس repair expense 10,000 ٹھیک تو repair expense کے بارے میں کچھ لکھا ہے تو ہمارے پاس prepared utilities ہیں لیکن repair expenses کے بارے میں کچھ نہیں لکھوا تو اس کو بھی as it is لکھ دیں گے ٹھیک پھر ہمارے پس purchase of computer for charity 60,000 کے وارے میں کچھ ہوگا obviously جس کو ایسے یہ record ہوگا ٹھیک ہے فضا utility expense 30,000 ٹھیک ہے utility expense 30,000 ہے اور ہمارے پاس prepared utility سے 8,000 ٹھیک میں آپ شروع میں بتایا تھا کہ اس طرح consider کیا کریں کہ utility آپ نے advance دے دی مجھے ٹھیک let's suppose کہ آپ نے utility 8,000 دے اگلے میں بلے کر آتا ہوں بلے کر آتا بھائی utility expense 30,000 کا آپ بولو کہ بھائی جو میں 8,000 advance میں دیئے تھے وہ تو آپ نے کٹ نہیں 30,000 میں سے ٹھیک وہ تو کٹ نے دے نا جس کے حال سے utility expense 30,000 cut کے جائیں ٹھیک تو 30,000 میں سے 8,000 tickets بھی same as it is یہ آیا گا ٹھیک تو ہمارے یہاں پہ expenditure site پڑا ہو گیا ٹھیک اب دیکھو یہاں پہ میں نے 20 میں editing کی 30,000 سے منس کر دیا 8,000 ٹھیک یہاں پہ جگہ نہیں تھی تو میں نے صرف 8 لکھائیں ٹھیک اب ہم آتے ہمارے income کی طرف ہمارے آگیا ٹھیک پہ دوسرا ہمارے پہ subscription fees 1,020,000 ٹھیک یہ ہمارے پاس revenue ہے اب یہ revenue یہاں پہ revenue آگیا ٹھیک subscription fees یہاں پہ accrued subscription receivable 50,000 revenue اور receivable ہے ٹھیک تو یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے کیونکہ دونوں مل کے revenue بڑھ رہے ٹھیک اور دیکھو یہ subscription آپ سوچھو گے receivable بھی asset ہے ٹھیک یہ چاری سے بات دماغ کوشن آیا ہوگا receivable بھی asset ہے پھر ہم کیوں اس کو join کر تو بھائی جب receivable کی entry جب ڈالتے ہو تو یہ لکھو گے آپ نے subscription دی بات ٹھیک تو cash کی revenue تو ایڈ ہوگا ٹھیک پھر آتا ہے ہمارے پاس depreciation ٹھیک depreciation جو ہے وہ expense ہاں یہاں پہ note کرنا تھا ہم depreciation expense note نہیں کیا ہے تو depreciation expense نکال لیتے وہ expenditure کی ساتھ پہ جائے گا میرے معاف کرنا میرے note نہیں کیا depreciation کو ہماری complete نہیں ہوئی ہے ٹھیک تو depreciation ہمارے پاس furniture ہے ہمارے پاس 80,000 کا depreciation 10% نکلے 1 like 80,000 کا multiply کر دیں گے 10% سے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 18,000 ٹھیک اور دوسرا کون سے ہمارے پاس sport equipment 30,000 ہے 30,000 10% نکالیں گے تو 30,000 کا 10% سے تو یہ آگیا 3000 8,000 اور 3000 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے یہاں پہ اس کو بھی note کر دیا ٹھیک ہے 18,000 اور equipment 3000 depreciation experience ٹھیک ہے تو ہم فائنیل اور اس کے لئے یہاں پہ rent receipts اور match income visitors آ جائیں گے صرف سبسکرپشن میں ہم کیا کریں گے اس کو پلس کر دیں گے receivable سے سبسکرپشن جو ریسی ہوگی 15,000 کی اور پھر ہم اس کو منس کر دیں گی جو سبسکرپشن ہمیں آ چکی تھی advance میں 50,000 کی ٹھیک ہے تو advance میں آئی تھی ہم نے اس کو ابھی بھی کیش کیش کنسیڈر کرے تھے کیونکہ advance میں سبسکرپشن ہمیں advance میں کیش مل چکا تھا تو جس کو ایسی کنسیڈر کریں گے جس طرح ہم نے آپ یہاں پر سمجھا کس طرح ہمارا asset کو reduce کرتا ہے ایسی طرح کہ asset revenue کو reduce کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر سب لکھ لیتے ہم ٹھیک تو ہم نے کچھ یہاں پر ریکارڈ کر لیا یہ دون ایس آ جائیں گے کیونکہ یہاں پر کچھ ان کے بارے میں given نہیں ہے سب کو plus کر دیکھتے کہ ہم پاس surplus آ رہی ہے deficit آ رہا ہے surplus آ گا تو expenditure ساتھ پر ریکارڈ کریں گے اور deficit آتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے وہ income کو add up کر لیتے اور پھر دیکھنے کہ expenditure کو بھی add up کریں گے پھر دیکھیں گے کیا ڈیفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے سو کر میں income کو add کروں تو یہ کتنا بنے گا 70 تو یہ بنے پاس 2,65000 ٹھیک ہے 2,35000 تو یہاں پہ تو میں total کا potions potions بنا دیتا 2,65000 ٹھیک ہے اس کا total یہ آ رہا ہے اب ہم دیکھیں گے اس کا total کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب adapt کرتے جاتے ہیں 25 plus 10 plus 60 plus 22 plus 8 plus 18 plus 3 ٹھیک ہے تو میں پہ ایک دفعہ چیک کر لوں کہ میں نے ساری رقم صحیح ڈالی گئے 8 22 60 10 25 ایڈ ہوں گے تب جائے گے ہماری یہی سائیڈ بھی بیلنس ہو جائے گی 2 like 35 thousand سے سو تینکیو ویڈیو ویڈیو اللہ حافظ